اسلام علیکم ایڈیون ویلکم ٹو پروپرٹی ایک چینج یوٹیوب چینل میرا نام یاسر غفور ہے اور آج میں موجود ہوں بیریہ ٹاؤن کراچی کے پریسنٹ سکس کے اندر آپ کو ایک ٹو سیونٹی ٹو سکری آرڈ کا ویلہ دکھاؤں گا جس کے اندر ٹوٹل فور بیڈروم ہیں سنگل یونٹ یہ گھر ہے اور اے پلس کنسکشن کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایٹھ ہنڈر سکری آرڈ جتنا اپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل گارڈن میں ہے جو کہ آپ کو اس گھر کے ساتھ ملے گا تو ایڈ تک لازمی دیکھیں اس گھر کے اندر بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے گھر اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ابھی میں آپ کو اس کا گارڈن کا بیو کرواتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گارڈن کی سپی جو ہے آپ اس کو جتنا چاہے ابھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں وہاں ہے اس کا ٹوٹل سائز جو آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک خوبصورت سا گارڈن مینٹین کیا گیا ہے سائٹ پر پلانٹیشن ہے اور بیچ میں ایک اوپن لون سپیس ہے پریسن سکس کے اندر یہ موجود ہے اور اس کا ایلیویشن آپ نے دیکھا وہ اس ٹوٹل وائٹ ٹون کے اندر اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کا آپ ایلیویشن دیکھیں بہت خوبصورت سا ایلیویشن ہے اور اے پلس کنسکشن اس گھر کے اندر کی گئی ہے گراؤن فلور پر ایک پیڈروم موجود ہے اور ایک بڑا سا کچن ہے جس کے ساتھ ڈلٹی کچن بھی موجود ہے تو گھر کے اندر چلیں گے اور آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے ابھی آپ اس کا فرنٹ ٹریمپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورس چلتے ہیں گھر کے اندر اور آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں جی ویورس اس کا گیراج سپیس ہے جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین پر یہاں پر آپ کے ایک ایسیو وی کار ایزلی پارک ہو سکتی ہے یہ وہی سائز ہے جو کہ ہر آپ کو ٹو سیمیٹی ٹو سکریار کے گھر کے اندر ملتا ہے جنرل سائز ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کا سائٹ پیسج پڑا سا پیچھے آپ کو لے کر چلتا ہوں بیکسائیڈ کا بھیو دکھاتا ہوں یہ ایک انٹرنس ہے جو کہ آپ اپنے ڈلٹی کچن کی طرف انٹرنس کر سکتے ہیں یہاں سے اور آگے جائیں گے تو آپ کے بیک سائٹ پر واشنگ اریہ ہے یہاں پر ایک واشروم ڈیزائن کیا گیا ہے سرونٹ کے لیے یہ ہے جیس کا بیک سائٹ واشنگ اریہ ہے یہاں پر آپ کا ایزلی میننج ہو سکتا ہے اور سرونٹ کارٹر بھی یہاں پر موجود ہے اس کی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سپیس ہے تو پھر اس گھر کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں جی ویورز موجود ہیں اس کی مین انٹرنس دور پر اور اگر بات کی جائے یہاں پر دیکھیں نیچے سٹیرز پر آٹیفیشل گراس کے ساتھ نیچے لائٹ ورک بھی ہے سٹیپ پر اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا کوریڈور سپیس تھا جو کہ میں نے شاید آپ کو دکھایا ہے اور یہ جس کا ماربل سٹون ورک ہے وہ آپ دیکھیں اس کی ایلیویشن پر بہت خوبصورت ٹچ ہے آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو دور کوالٹی کی بارے میں بتاؤں تو سولیڈ وڈ ہے اور اس کے ساتھ جو دور ہندلز ہیں وہ بھی اچھی قولٹی کے یہاں پر یوز کیے گئے ہیں موجود ہے اس کی لابی میں اور لابی کی بات کی جائے تو سپیشیس وہی سائز جو آپ کو ہر لابی کے اندر یہاں پر ملنا چاہیے اور اوپر سے اس کی سیلی وقت پر سٹریٹ لائنز کے ساتھ بھی کام کیا گیا میں پلانا کو سمجھاتا ہوں تو رائٹ سائیڈ پر ہمارے پاوڈر سپیس آجے گی ہے استالڈ میں کے پاوڈر سپیس میں ایک اپنی سنک اور ایک کموش کے انسٹالڈ ہے اس کی پاوڈر سپیس ہے بابیس پاوڈر سپیس کے ساتھ ہاں بات کریں گا آگے یہ اس کی لابی ہے لوبی کے اندر آپ کو آتے ہیں let's پر آتے ہیں ایک درائنگ سپیس میلے گی جس لوگ لابی کے اندر آپ کو لابیس پر آتے ہیں گلاس اور وڈن دور کے اندر لوگ کے ساتھ سپریٹ کی آگے اور ہم موجود ہیں اس کی درائنگ سپیس کے اندر درائنگ پلس ڈائننگ اور بہت خوبصورت سا مولڈنگ ورک ہے اور اس کے پر وال پیپر ورک بھی کیا گیا اس کے آپ لک دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مولڈنگ فرنچ مولڈنگ ہے اور نیچز کی فلورنگ پر دیکھا جائے تو وڈنٹ ٹیکسچر یہاں پر دیا گیا اور اوپر سیلنگ پر بہت خوبصورت سی لائٹنگ ہے وارم لک ہے پورے درائنگ سپیس کے اندر اور اس کے ساتھ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو سپیشیس ہے سٹنگ اچھی ہو جائے گی اور یہاں سے آپ کے لئے اپنے گارڈن کا بھی ویو آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں ابھی گریلنگ بھی کر دی گئی ٹوٹل گھر کے اندر سیفٹی پرپس کے لئے یہاں پر گریلنگ کر دی گئی ہے ہر ونڈو کے اوپر یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس ونڈو کے پر بھی سیفٹی گریلنگ کر دی گئی ہے تو ایک سپیشیس سا یہاں پر آپ کو ڈوائنگ سپیس مل رہا اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلنگ فور سیلنگ پر اچھا کام کر دیا گیا اور ادھر بھی آپ کو ایک گلاس ڈور ملے گا وڈن گلاس ڈور تو ہم واپس ایکزیٹ ہوتے ہیں اس کی لابی سائٹ سے تو لابی کے اندرم واپس موجود ہیں یہ سٹیرز ہیں اس کی جو کہ آپ کو فرسلور کی طرف لے کر جائیں گی سنگل ریڈیٹ کی خر ہے تو یہاں سی آپ کو اس کی انٹرنس پل جائے گی آگے چلتے ہیں تو ویورس بہت خوبصورت سا ٹی بی لاؤنج اور کیچن سپیس ہے ٹی بی لاؤنج کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیچن کے اندر آتے ہیں یہ ویورس اوپن کونسپ پیس کیچن ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کیچن کے اندر ہم مگر بات کی جائے تو اپلائنسز موجود ہیں اور بہت اچھے کلر سکیمز یہاں پر یوز کیاں کلر پیلٹس اچھے ہیں گلائم گیس کی یہاں پر آپ کو برنر اور اوپر اگزاust ہوت جو ہے گلائم گیس کی انسٹال کر دیا گیا میچے برنر کی بات کیجئے تو بیکنگ اوون ایکسپرٹ کا آپ کو یہاں پر انسٹال کر دیا گیا اس لیے اس کا کچن ہے یہاں پر آپ کو گلائم گیس کی مائکرویویو اوون اور کیبنٹ سپیس پیس پیسی ویورس آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر بنائی گئی ہے اوپر بھی دیکھا جائے تو یہاں پر اس کی جو ہائیڈرولیک ڈرورس ہیں اس کے میں بات کروں آپ کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈرولیک ڈرورس کیبنٹس اور نیچے بھی بات کیجئے تو یہاں پر بھی بہت ہی سپیس موجود ہے جی ویورس یہ اس کا کچن لک تھی اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گے اس کے سیلنگ وکیوں پر بھی یہاں پر بھی بہت اچھا خوبصورت سا کام ہے کچن کے اندر بھی یہاں پر اس کی کیبنٹس آپ نے دیکھیں اور آگے چلیں گے ہم آپ کو اس کا درٹی کچن دکھاتا ہوں درٹی کچن کے اندر بھی یہاں پر ایک درٹی کچن دیزائن کر کے دے دیا گیا ہے گلیم گیس کا برنر اور اگزاust یہاں پر انسٹالڈ ہے اور کیبنٹس پیس یہاں پر بھی آپ کو اوپر تک سیلنگ تک برنا کر دی گئی ہے ایک ڈش فاشنگ اریا موجود ہے تو یہ اس کی سپیس ہے درٹی کچن کی اور ایک اور ایڈوانٹیج جہاں پر جو کہ آپ بہت کم کروں میں ہے یہاں پر ایک پینٹری یہاں پر آپ کو بنایے گی یہ سٹوریج سپیس ہے یہاں پر اپنے گروکریز گروسریز جو بھی آپ رہنا جائے سٹوریج سپیس ہے یہاں پر اور اچھا یہاں پر ایک ایڈوانٹیج ہے اس کیلئے بھی اور یہ ایک انٹرنس ہے جو کہ آپ باہر کوئی دور سیکسس کر سکتے ہیں واپس ہم کچن کے اندر ایکزٹ ہوئے اور یہ دیکھیں گے تو اس کا ٹی وی لاؤنس پیس ہے لیونگ ایڈیا اور یہ سپیشیس ہے یہاں پر بہت اچھی سٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی اور پوری وال پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا وال ڈیزائن ہے اوپر سے آپ اس کی جو لائٹس ہیں وہ بھی دیکھیں یہی ٹی وی کونسولز ہے اور یہ پوری اس کی سپیس ہے لیونگ ایڈیا کی اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک وینڈو دی گئی ہے جہاں سے آپ اپنے گارڈن کا بیو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو وینڈو کو بھی کھول کے فریش شیئر انجوائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہوگی اگر آپ کو گھر اچھا لگ رہا ہے اور آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ ڈسکیپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے سکرین پر دیکھنا بس پرابطہ کر کے اس ویڈا کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں ویڈیو پر ایک ہی بیڈروم موجود ہے اور یہ بہت سپیشیس ماسٹر بیڈروم سائز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر نیچے دو بیڈروم پنایا جائیں تو یہ سائز نہیں ملتا یہاں پر آپ کو ایک اچھا سائز بڑا سائز مل رہا ہے اور نیچے جو ووٹن فلورنگ کی گئی ہے وہ یہاں پر اور اچھے لگ رہی اس پیڈروم کے اندر اوپر سے سیلنگ وکی اوپر ٹرائنگل شیپس ہے اور یہ اس کا ٹوٹل سائز ہے بیڈرز یہاں سے اگر دیکھا جائے آگے چلیں گے تو آپ کو میں کوئی اور اس کے اندر خاص چیز دکھاتا ہوں اس کی وارڈو سپیس ہے یہاں پر آپ کو ایک گلاس انسول کر دیا گیا اور نیچے سپیس پنا کر دیگی دورز کی ایزا ڈریسنگ آپ اس کو مینٹینگ یہاں پر کیا گیا دیزائنگ کر دیا گیا آپ کو اور آگے یہ واشروم کے اندر موجود ہے تو واشروم کی بات کیجئے خوبصورت اچھی کمبینیشن والی ٹائلز یہاں پر آپ کے لیے وینٹی سیٹپ موجود ہے اس کے نیچے لیکھیں گے تو لائٹ یہاں پر موجود ہے پوٹا کا کموڈ ہے اور آگے ایک بات تب یہاں پر لگا کر دیا گیا واشروم کی بھی خوبصورت لکھ ہے اس گارن فلوڈ کا کمپلیٹ ہوتا ہے ٹور اب چلتے ہیں اس کے فرس فلوڈ پر اور فرس فلوڈ پر تین بیڈروم موجود ہیں یہاں پر اگر سٹیرز کی بات کیجئے ویورس بہت خوبصورت سی سٹیرز کی لکھ ہے براؤن اور بلیک کے اندر ٹوٹل اس کو تیار کیا گیا اور اس وال پر ٹوٹل وڈ پینلنگ ہے اور انڈ تک آپ دیکھیں گے روف تک یہاں پر اس کو ٹچ کر رہے ہیں جیتو ویورس اب میں موجود ہوں اس کے فرس فلوڈ پر اور فرس فلوڈ پر آپ کو میپلین سمجھا ہوں تو یہاں سے آپ کو بھی سپیس نظر آرہی ہے اس کی لیونگ سپیس ہے اور یہاں پر اس کا کچھنگ سپیس بھی آجاتی ہے فرس فلوڈ پر تین بیڈروم سے ہیں ایک بیڈروم جو ہے وہ فرنٹ کی طرف ویو کرے گا سب سے پہلے ہم ماسچر بیڈروم دیکھ لیتے جو کہ فرنٹ کی طرف ویو کرنے والا ہے یہاں سے اس کی انٹرنس ہے یہاں سے فرنٹ کا بیڈروم ہے جس کے ساتھ آپ کو ٹو سائٹیڈ وینڈوز ملیں گے اور یہاں پر بھی سیفٹی گریلز انسٹال کر دی گئی ہیں ہر بیڈروم کے اندر میں آپ کو بتایا کہ نیچے وڈن ٹیکسٹر فلورنگ کر دی گئی اور یہاں سے آپ کے لیے اس کا ٹیچ بات ہے آتے ساتھ آپ اس کا جو وینٹی سیٹ اپ کا ویو ہے وہ دیکھیں میورز کتنا خوبصورت ساپ کے لیے ایک گلاس ہے جس کے بھی براس ورک ہے آج کے پیچھے لائٹ ورک بھی کیا گیا راؤنڈ شیپ کے اندر وینٹی انسٹالڈ ہے آج در اس کا شاور ایریا بنایا گیا ہے تو یہ اس کا فرنٹ کا بیڈروم ہے یہاں سے بھی آپ کو ویو ملے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادر سے بھی آپ کو گارڈنز کے ویو ملنے والے ٹوٹل گارڈن آپ کو یہاں سے بھی نظر آئے گا یہ وال ویورز بہت اچھی لگ رہی ہیں یہاں پر اس کے بھی براس ورک ہے اور اس براس کے پیچھے جو ہے لائٹ ورک کیا گیا آگے چلیں گے تو میڈیا وال ہے اس میڈیا وال کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کارنر پر اس کو ایسا ریزائن کیا گیا کہ یہاں سے بھی آپ کو ویو نظر آئے گا ادر سے آپ اس کی سیڈنگ کر سکتے ہیں ٹوٹل لیونگ روم میں اور اس کے ساتھ بھی ایڈوانٹیج ہے کیونکہ گارڈن ہے تو ویورز یہ چیز ضروری تھی یہاں پر بھی آپ کو ایک بالکنی سپیس بنا کر دی گئی ہے ادھر بھی آپ سٹنگ کر کے اس گارڈن کا ویو لے سکتے ہیں اور یہ سٹیئرز ہیں آپ کو اوپر لے کر جائیں گی چھت پر اور یہاں پر ہم واپس آگئے ہیں اس کے کچن کے اندر دکھاتا ہوں آپ کو تو کچن سپیس ویورز فرس ٹلو پر بھی بہت بڑی ہے کیونکہ سنگل یونٹ دکھا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اوپر سپیس اچھی مل رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر ٹوٹل اس کی تھیم جو ہے وائٹ پر رکھی گئی ہے جہاں دہا فوکس وائٹ پر کیا گیا یہاں اس کا ڈش واشنگ ایریا موجود ہے اور نیچے بھی کیبینٹ سپیس میں آپ کو دکھاتا ہوں بیورز اس بیڈنوم کے سائید دیکھا جائے تو اچھا ہے لیکن باقی بیڈنوم کے نسبت تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اوپر دیکھا جائے تو سیلنگ بک یہاں بھی ہٹ بیڈنوم ہے اچھی ہے اس کی سیلنگ بک بھی بہت خوبصورت ٹچ دے رہی ہیں یہاں ہو اور نیچے فلورنگ بیسے ہی سیم واشنگ بھی لکتی سیم ہے یہاں پر آپ کے لئے شاور ہے ادھر آپ کا وینٹی سیٹ اپ ہوگا وینٹی ڈیفرنٹ ہے پورٹا پر یہاں پر سینٹی سیٹ اپر اور ادھر سے باز کیجئے آپ کے لئے وارڈ روپس موجود ہیں واشنگ بھی اندھر ہوں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوڈیوز سبسرائب پر پیلے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہلیہ ڈاون کاراچی خوبصورت سے خوبصورت گھر دیکھنے کو ملتے رہیں اور یہ اس کا فورتھ بیڈروم ہے یہ وہی سیم سائز جو کہ آپ کو میں نے گراون فور پر پیلے بیڈروم دکھایا اور اس کی سیلنگ بک بھی سیم ہے تو یہ اس کا دیزائن ٹوٹل سیم رکھا گیا فلورنگ بھی آپ کو بتا ہے کہ چار کے چار بیڈرومز کے اندر سیم تو سیم رکھی گئی ہے یہ در سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ گارڈن کا بیو آپ کو یہاں سے نظر آئے گا اب رہے گا اس کا اٹیچ بات تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک ڈریسنگ بنا کر دی گئی ہے اور ایک وارڈ اف سیٹ اپ یہاں سے ہوں کو دکھاتا ہوں یہ دیمانڈ ڈسکرپشن باکس میں مینچنڈ ہے اب ہمارے سکرین پر دیگ نمبر پر رابطہ کر کے کونٹیکٹ کر کے ہمارے سے ڈیٹیلز جان سکتے ہیں اس ویلا کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا احساس ضرور کریں اب ہم جا رہے ہیں اس کے ٹیرس پر اور ٹیرس پیس کو دکھا کر ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں یہ بس اسی ٹیرس پیس ہے ٹیرس پیس آپ کو وہی سیم ملنے والی ہے جو کہ ہر ٹو سیمٹی ٹو سکری آرس کے اندر آپ کو یہاں پر دی جاتی ہے یہ وہی سائز ہے اور اچھی لوکیشن ہے یہاں پر اگر بات کیجئے تو آپ فریش شیئر انجوائے کر سکتے ہیں انوائیمنٹ اچھا ہے آس پاس فیملیز موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس گھر کے اندر ریزیڈنٹس موجود ہیں اچھی لوکیشن ہے آپ کو یہاں پر پانی گیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور اگر آپ اس فیلہ کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیگر آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یاسر کو فور پروپرٹی ایکسچینج بہری اٹھان کراچی کی پلیٹ فارم سے اللہ حافظ